والیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ او مومیڈ ان پیریس اس کہانی کی شروعات میں سمندر کے پاس ہمیں ایک بار کو دکھایا جاتا ہے جسے گہری اور اس کے پتا چلاتے ہیں دراصل ان کا بار بہت زیادہ لاؤس میں ہے اسی لئے گہری کے پتا چاہتے ہیں کہ وہ اس بار کو بیج دے لیکن گہری ایسا نہیں چاہتا دراصل یہ بار اس کی موم نے بنائے تھا اور اس کی موم کی یادیں اس بار سے جڑی ہوئی ہیں اسی لئے وہ اپنے پتا سے کہتا ہے کہ میں اس بار کو کبھی نہیں بیجوں گا وہیں ہمیں سمندر کے اندر سے بہت ہی مدھر گانے کی آواز آتی ہے یہ آواز اتنی سندر اور مدھر ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف کھیچا چلا جاتا ہے وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے لیکن اس سے پتا ہی نہیں چلتا اب جب گہری اپنے بار سے باہر آتا ہے تو اسے بھی یہ آواز آتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ گہری اس آواز سے بلکل بھی اٹریکٹ نہیں ہوتا اب اگلے دن گہری جب بار میں جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا نے بار میں ایک پارٹنر رکھ لیا ہے یعنی کہ اب ان کا بار دو حصوں میں یعنی کہ دو لوگوں کے بیچ میں بڑھ چکا ہے جس سے گہری کو بہت دکھ ہوتا ہے نراشہ اور اداسی میں وہ بہار آ جاتا ہے اور جب وہ سمندر کے کنارے ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی ہے لیکن گہری دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی کا آدھا حصہ مچھلی کا اور آدھا انسان کا ہے گہری کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی کوسٹیوم پہنا ہے وہ بھاگتا وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے لڑکی کی آنکھیں بند ہوتی ہے گہری اسے اٹھا کر ہوسپیٹل لے آتا ہے وہ اکیلے ہوسپیٹل کے اندر جاتا ہے وہیں بھار دکھائے جاتا ہے جہاں پر یہ لڑکی ہے وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے وہ ڈاکٹر اس لڑکی کو دیکھتا ہے اسے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس لڑکی نے کوئی کوسٹیوم پہنا ہے اور جب وہ اسے چیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ وہی گانا گانا شروع کر دیتی ہے جس گانے کی آواز سے ایک آدمی سمندر کی طرف کھیچا چلا گیا تھا اور جب وہ گانا گانا شروع کرتی ہے تو ڈاکٹر کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لئے وہ اندر جاتے ہیں اور آکسیجن ماسک پہن لیتے ہیں وہیں سیم کو دکھائے جاتا ہے جو اپنا والٹ پیسے کچھ بھی یہاں پر نہیں لائے ہوتا اسی لئے ہاسپٹل والے اس لڑکی کا علاج کرنے سے منع کر دیتے ہیں سیم واپس آتا اور اس لڑکی کو یہاں سے لے کر چلا جاتا ہے وہیں ڈاکٹر کو دکھائے جاتا ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے وہاں پر ڈاکٹر کی پتنی بھی آتی ہے جو خود ایک ڈاکٹر ہوتی ہے لیکن وہ چاکر بھی ڈاکٹر کو نہیں بچا پاتی کیونکہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہوتی ہے اسی لئے ڈاکٹر کی مرتی ہو جاتی ہے وہیں گیری کو دکھائے جاتا ہے جو مومیٹ کو گھر لے آتا ہے اور اب اسے پوری طرح سے یقین ہو گیا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک جلپری یعنی کی مومیٹ ہے اسی لئے گھر میں لانے کے بعد وہ اسے بات ٹب میں رکھتا ہے اور اس میں پانی بھر دیتا ہے مومیٹ ایک بار پھر سے بھی ہوش ہو گئی ہوتی ہے گیری اس کے لئے کھانا بنانا شروع کر دیتا ہے اور اسی بیچ مومیٹ ہوش میں آ جاتی ہے اور ایک بار پھر سے وہ اپنا گانا گانا شروع کر دیتی ہے لیکن اس گانے کو گیری بھی انجوائی کر رہا ہوتا ہے وہ اس گانے میں منتر مقد نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ وہ گانا گانا شروع کر دیتا ہے مومیٹ کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی ہے کہ اس کا گانا سننے کے بعد بھی گیری کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اب گیری مومیٹ کے پاس آ جاتا ہے مومیٹ اس سے پوچھتی کہ میں نے گانا گیا تھا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا گیری اس کی بات کو بہت کیجول لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ ایک نومل گانا ہے اس میں فرق پڑنے والی کیا بات ہے وہ مومیٹ کہتی کہ شاید تم نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا تمہارے دل میں احساس اور فیلنگز بہت کم ہیں یہاں پر گیری سیریس ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی سے پیار کیا تھا پر اس لڑکی نے مجھے دھوکا دیا اور اس لئے میں نے تیہ کیا تھا کہ اب میں کبھی کسی سے پیار نہیں کروں گا مومیٹ اس کی باتیں سن کر حیران ہوتی ہے اور وہ سے کہتی ہے کہ میں ایک اصلی مومیٹ ہوں یہ جگہ میری لیے نہیں ہے بلکہ میری جگہ سمندر ہے گیری کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے میں جلدی تمہیں سمندر میں واپس شوڑ دوں گا ایک بار بس تم ٹھیک ہو جاؤ دراصل وہ زخمی ہوتی ہے پر مومیٹ کہتی ہے کہ میں دو دن سے زیادہ یہاں پر نہیں رہ سکتی اگر میں یہاں رہی تو میری مرتی ہو جائے گی گیری کہتا ہے تم چنتہ مت کرو میں بھی تمہیں یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا دو دن سے پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور تب میں تمہیں سمندر میں واپس چھوڑ دوں گا وائی ہاسپیٹل میں اس ڈاکٹر کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے جس ڈاکٹر کی موت مومیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے دراصل وہ اپنے پتی کا پوسٹ مارٹم کراتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتی کی باڈی کے اندر زہریلی گیسز گئی تھی اسی وجہ سے ان کی مرتی ہوئی ہے اب وہ کاؤنٹر پر جاتی ہے اور وہاں پر انکوائری کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ دیر پہلے ایک لڑکا ایک لڑکی کا علاج کروانے کے لئے لائے تھا پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پیشنٹ کو ہاسپیٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا گیا گیری یہاں کاؤنٹر پر اپنی ڈائری بھول گیا ہوتا ہے دراصل یہ ڈائری اس کی موم کی ہے جو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اب یہ ڈائری ڈائری ڈاکٹر کی پتنی کو جو خود بھی ایک ڈاکٹر ہے اسے دے دی جاتی ہے اب یہ فیمل ڈاکٹر ہاسپیٹل کے باہر جاتی ہے وہاں پر جہاں پر گیری نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی وہاں پر مومیٹ کا کچھ بلڈ گرا ہوتا ہے جو کی نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور جب ڈاکٹر اسے چیک کرتی ہے تو اس میں بلڈ سیلس ہوتے ہیں لیکن وہ اس بات سے حیران ہوتی ہے کہ کیسے کسی کا بلڈ بلو کلرکہ ہو سکتا ہے اسی لئے وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گی وہیں گیری کو دکھایا جاتا ہے جسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی موم کی ڈائری اب اس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ہاسپیٹل میں چھوٹ گئی ہے اسی لئے گیری اپنی ڈائری لینے کے لئے ہاسپیٹل کی طرف نکل پڑتا ہے گھر پر مومیٹ اکیلی ہوتی ہے بار ٹب میں لیٹی ہوتی ہے اور تب ہی یہاں پر گیری کی نیبر آتی ہے وہ مومیٹ سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے دراصل اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ مومیٹ ہے وہ اسے ایک انسان سمجھ رہی ہوتی ہے یہاں پر جو بھی اس کی ٹیل دیکھتا یعنی کی پوس دیکھتا ہے سب کو یہی لگتا ہے کہ اس نے کوئی کاؤسٹیوم پہنا ہے کیونکہ کسی کو بھی مومیٹ پر وشواس نہیں ہوتا اب مومیٹ اس لیڈی سے سیم کے بارے میں پوچھتی ہے یہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ سیم جب بہت چھوٹا تھا تو اس کی موم کی مرتی ہو گئی تھی جس کے بعد وہ پوری طرح سے اکیلہ ہو گیا وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور پھر آگے چل کر اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس سے سیم کی زندگی میں خوشیاں واپس آگئی لیکن یہ خوشیاں بہت وقت تک نہیں رہی کیونکہ اس لڑکی نے سیم کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد سیم پوری طرح سے ٹوٹ گیا مومیٹ سیم کی کہانی سننے کے بعد بہت اداس ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کی موم کی بھی مرتی ہو گئی تھی اور اسے اچھی طرح سے احساس ہے کہ جب کسی بچے کی موم نہیں ہوتی تو اسے کیسا احساس ہوتا ہے اسی لئے مومیٹ کے دل میں اب گیری کے لیے ایک سوفٹ کارنر آنا شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو گیری کی نیبر ہوتی ہے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے پر وہ اپنے سگریٹس یہیں پر بھول جاتی ہے مومیٹ ان سگریٹس کو جلانے کی کوشش کرتی ہے جس سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے وہیں گیری کو دکھایا جاتا ہے جسے ڈائری نہیں ملتی وہ اپنے پتا کے پاس باہر میں جاتا ہے اور تب ہی اسے انفومیشن ملتی ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ چکی ہے اسی لئے گیری اپنے گھر کی طرف نکل جاتا ہے وہیں گیری کے گھر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہار فائر بگیٹ آ جاتی ہے وہاں پر مومیٹ اپنے آپ کو سرکشت کرنے کے لئے ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی ہوتی ہے اور وہ اس کمرے بھی جانے کے بعد گانا گانا شروع کر دیتی ہے جس گانے کی آواز اتنی نشیلی اور اتنی مدھر ہوتی ہے کہ فائر بگیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور اس بار بھی وہاں پر کچھ لوگوں کی ملتی ہو جاتی ہے اب جب گیری گھر پر آ کر پورے ہاتھ سے کو دیکھتا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے حالکہ وہ مومیٹ کو سمندر میں واپس چھوڑ جاتا تھا لیکن گیری ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے اس کی چنتہ ہے اسی لئے وہ اسے اپنی نیبر کے گھر پر لے جاتا ہے اور بارٹ ٹب میں رکھ دیتا ہے اور اپنی نیبر سے کہتا ہے کہ تم اس کا دھیان رکھنا گیری کہیں نہ کہیں اب اس مومیٹ کو پسند کرنے لگا ہے اسی لئے وہ اسے سمندر میں نہیں چھوڑتا اسی لئے وہ اس کی کیر کرتا اور چاہتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے اور مومیٹ اس بات کو بھاپ جاتی ہے کہ اب گیری اسے پسند کرنے لگا ہے وہ گیری سے پوچھتی کیا تم مجھے پسند کرتے ہو لیکن گیری ساپ ساپ منع کر دیتا ہے کیونکہ گیری ایک بار پھر سے اپنے دل کو نہیں توڑنا چاہتا اس کا دل پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اور نہ ہی مومیٹ چاہتی ہے کہ گیری کو یہ پتا چلے کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے کیونکہ مومیٹ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ دونوں مل نہیں سکتے اگر ان دونوں کا ملن ہوا تو ان دونوں میں سے ایک کی مرتی ہو جائے گی اب اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ مومیٹ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے گیری اسے اپنے ساتھ گھومانے لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے بار میں بھی لے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کی ٹیل کو کور کر دیتا ہے بار میں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس لڑکی کے پیروں کو کیا ہوا گیری کہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس نے اپنے دونوں پیروں کو کھو دیا اور اسی لئے اس نے اپنے لئے خاص کاؤسٹیوم بنایا ہے سبھی لوگ گیری کی بات مان جاتے ہیں دراصل سب کے سب یہاں پر مومیٹ کو انسانی سمجھ رہے ہوتے ہیں اب گیری مومیٹ کو لے کر بار سے نکل جاتا ہے اور راستے میں گیری مومیٹ سے پوچھتا ہے کہ تم انسانوں کی آواز میں گانا کیسے گاتی ہو تم انسانوں کی بھاشا کیسے جانتی ہو مومیٹ کہتی ہے کہ ہمارے اندر ایک خاص پاور ہوتی ہے ہم کسی کی بھی مائنڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں جس سے ہم ان کی بھاشا بول سکتے ہیں گیری اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا گانا سن کر لوگوں کی مرتی کیوں ہو جاتی ہے مومیٹ بتاتی ہے کہ ہمارا گانا ہماری پروٹیکشن کے لئے بنا ہے جس میں ایک خاص طرح کی ترنگیں ہوتی ہیں جن ترنگوں سے انسانوں کی مرتی ہو جاتی ہیں لیکن مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے گانے کا تم پر کوئی بھی اثر کیوں نہیں پڑتا اس کا جواب گیری کے پاس بھی نہیں ہوتا لیکن مومیٹ خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا ہے اس وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں اب گیری مومیٹ کو ایک بار پھر سے اپنی نیبر کے گھر لے آتا ہے جہاں وہ اسے بارٹ ٹب میں رکھتا ہے مومیٹ گیری سے کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی مجھے بہار کا کھانا کھانا ہے گیری اس کے لئے کھانا لینے چلا جاتا ہے اور جب گیری گھر پر نہیں ہوتا وہ گیری کی نیبر سے کہتی ہے کہ مجھے سمندر میں واپس چھوڑ دوں میں واپس جانا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے گیری کی مرتی ہو اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں کیونکہ وہ گیری سے پیار کرتی ہے لیکن وہ اپنے پیار کی جان بچانے کے لئے اسے چھوڑنے پر مجبور ہے اور جب وہ رو رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ موتی گر رہے ہوتے ہیں دراصل جب بھی مومیٹ روتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے موتی گرتے ہیں وہیں دوسری طرف ہسپیٹل میں اس ڈاکٹر کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے جس ڈاکٹر کی موت مومیٹ کی وجہ سے ہوئی تھی وہ اس کے بلڈ پر ریسرچ کر رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی کریچر کا بلڈ ہے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس رات کو گیری کسی پیشنٹ کو لے کر آئے تھا جسے ہسپیٹل کے اندر نہیں آنے دیا گیا اور اب گیری کی ڈائری اس کے پاس ہوتی ہے اسی لئے اسے پتا ہے کہ گیری کہاں پر رہتا ہے اور جب گیری اپنے گھر پر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہ دیکھ کر وہ پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ بارٹا میں مومیڈ نہیں ہوتی اور تب ہی گیری کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے گیری کو ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے وہیں ہسپیٹل کے ایک دوسرے ویبھاگ میں دکھایا جاتا ہے کہ مومیڈ اب بھی یہی پر ہے دراصل اسے سمندر میں واپس نہیں چھوڑا گیا تھا بلکہ وہ لیڈی ڈاکٹر جس لیڈی ڈاکٹر کے پتی کی مرتیو اس مومیڈ کی وجہ سے ہوئی تھی وہ اسے ہسپیٹل لے آئی تھی اور اب وہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی ہے یہاں پر اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ایک دوسرا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جو اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ سے اس کے ٹول کو بھی چھین لیتا ہے لیکن لیڈی ڈاکٹر اس کی ایک بات نہیں سنتی دراصل وہ اپنے پتی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور لیڈی ڈاکٹر اس آدمی کو وہاں سے باہر بھیج دیتی ہے اور اب یہاں پر سیم کی نیبر بھی آ چکی ہوتی جو ڈاکٹر کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ مومیڈ کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی ہے اس کی باڈی کو کاٹنا چاہتی ہے اسی لیے وہ اسے ڈائیورٹ کر کے کسی طرح سے ریسیپشن تک بھیج دیتی ہے اور اس پل کا فائدہ اٹھا کر گیری جو کی اب ہوش میں آ چکا ہے اس کے ساتھ مل کر یہاں سے مومیڈ کو باہر نکال لیتے ہیں گیری مومیڈ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اب سمندر کی اور چل پڑتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب اسے مومیڈ کو سمندر میں چھوڑنا ہوگا کیونکہ دو دن بھی پورے ہو چکے ہیں اور دو دن سے زیادہ مومیڈ سمندر سے باہر نہیں رہ سکتی گیری اسے سمندر کے چھوڑ پر لے جاتا ہے اور اسے سمندر کے اندر چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اسے ایسا کرتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ مومیڈ سے بہت پیار کرتا ہے لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور وہ جانتا ہے کہ اب مومیڈ اسے کبھی نہیں مل سکتی مومیڈ کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے اس کے دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ پانی میں ڈوبنے لگتا ہے لیکن اب یہاں پر فیمل ڈاکٹر بھی آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ پانی میں گیری ڈوب رہا ہے وہ جلدی سے گیری کے پاس آتی ہے گیری کے چہرے میں اسے اپنے پتی کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ گیری کے پیٹ کے اندر جتنا پانی گیا ہوتا ہے اسے باہر نکال لیتی ہے اور گیری کی جان کو بھی بچا لیتی ہے اور اب مومیڈ کے وہ آنسو جو کی موتی ہے وہ گیری کو دے دیے جاتے ہیں گیری ان موتیوں کو بیچ کر ایک بہت بڑی شپ کھریدتا ہے اور سمندر کے سفر پر نکل پڑتا ہے کیونکہ وہ مومیڈ کو دوبارہ دیکھنا چاہتا اس سے ملنا چاہتا ہے اور اب اس کے پاس شپ ہے وہ سمندر کے بیچوں بیچ مومیڈ کے ساتھ کئی دنوں تک رہ سکتا ہے اسے مومیڈ کو سمندر کے کنارے پر یا سمندر سے باہر لانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے مومیڈ اور گیری ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں اسے کے ساتھ یہ کہانی یہی پر خط بوجاتی ہے یہ فلم ایئر 2020 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.7 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی